شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دینِ پناہ است حسین، سرداد، نندہ دست، دردستِ یزید، حقہ کے بنائے لا علاقہ حسین کیا خوب فرمایا ماءی الدین اجویرینی آپ نے فرمایا کہ شاہ است حسین، حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ بھی ہیں دین است حسین دین کو مضبوط کرنے والا بھی حسین ہے دین پناہ است حسین یہ دین گر رہا تھا دوبارہ سپورٹ پناہ دینے والا بھی حسین ہے سرداد سر تو دے دیا ننداد دست بردست یزید یزید کے پلید ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ بیا حقہ کے پنائے لا الہ است حسین حق تو یہ ہے سچ تو یہ ہے دین گر رہا تھا دوبارہ دین کی بنیادوں کو بلندرنے والے حسین حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی دس محرم کا دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چفان نوح میں چند دن تک ہو رہی اور پھر جاکر جودی پہاڑ کے اوپر تہری تو وہ بھی دس محرم کا دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجادی اور فیرونیوں کو اس سمنگر میں دریاء میں غر کیا یہ بھی دس محرم کا دن تھا اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جب نارے نمرود چھنڈی ہوئی یہ بھی دس محرم کا دن تھا حضرت یونس علیہ السلام مچھنی کے پیڑ سے چالیس دن یا مختلف روایات کے مطابق وہ جب باہر آئے وہ بھی دس محرم کا دن تھا سید الشہداء آپ کی شہادت بھی اسی دن میں ہوئی تو محرم کی دسویں تاریخ ہر زمانے میں مختلف اطوار سے مختلف زمانوں میں ایک تاریخی حیثیت سے بڑی احمد کو فیلو ان کے آپ کو بے شمار خطوط آتے ہمارے پاس ایسا کوئی شخص نہیں آپ آئیں ہم آپ کو اپنے امام تسلیم کرتے ہیں جھکے بات دیں کریں کوئی شخص آتے ہیں تو آپ نے اختلف صحابہ اکرام کے ساتھ مشرہ کیا جن میں سے ہر ایک نے یہی مشرہ دیا کہ آپ کیلئے جانا مناسب نہیں کوفی لا یوفی کوفہ والے کپی وفا نہیں کرتے انہوں نے آپ کے والد حضرت علیو البندہ دا کو انہوں نے شہید کیا آپ کا جانا بھی مناسب نہیں کہ آپ کی شہادت کی خبر اس زمانے میں مشہور ہوئی جب ابھی آپ پیدا ہوئے حضور کے گود میں ہیں اور آپ ان سے پیار پر مارا رہے ہیں اس کے ماتھے میں ماتھے میں بوسہ دے رہے ہیں آپ کے حلکون پر گردن کے اوپر بوسے دے رہے ہیں اتنے میں آسمان سے پرشتہ اور آ کے اور حضرت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گردن مبارک پر آج آپ بوسے لے رہے ہیں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسی عمد میں سے کچھ لوگ اس گردن کو اپنے تلواروں کے ساتھ کٹیں مزور کی آنکھوں سے آنسو جاری بجاتے ہیں بچپن سے ہی آپ کی شہادت کی خبری وہ مزور کی اور ہر زبان پر وہ ام جاری ساری تھی آپ اچھے طریقے سے جانتے تھے لیکن آپ نے اپنا مقصد بدع اس لیے سامنے لکھا کہ قیامت تک آنے والے لوگ کوئی جنہ کہے ایک آدمی کو خود لوگوں نے بلایا اور نہیں گیا اور وہ لوگ بھی کہیں کہ ہم اس لیے گمراہ ہوئے بیدین ہوئے ہم نے کوئی خطوط لکھے تھے پر آپ آئے نہیں اس لیے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں رب کی بارگاہ میں جواب بھی تو دینا مکہ تلو مقرمہ سے روانہ ہوتے ہیں دل ٹوٹ رہا ہے کہ انہ جان کے روز اتھر پر گئے وہاں پہ حاضری تھی پھر اپنے والدہ کی قبر پہ جنت الوکی میں جاتے ہیں وہاں سے روانہ ہوتے ہیں یہ ذرحجہ کا مہینہ ہے یہاں سے آپ کا سفر شروع جاتے ہیں ایک آدمی سامنے سے آیا وہ عرب کا مشہور شاعر کوشہ کہ آپ کپس جا رہا ہے ہم بتائیں وہاں کے علاق میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ خوفیوں کے خوفیوں کے دل تمہارے ساتھ ہیں اور تلوارے تمہارے خلاف پھر آپ نے وہاں پر مشہور کی اپنے صحاب سے دوستوں سے اور تیجی پایا کہ چلو حالات کو جانچنے کے لیے معاملات کو جاننے کے لیے پہلے مسلم بن عقیب کو بیجا گیا اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بیجے گیا جب ان کو بیجا گیا اور وہاں جب وہ پہنچے تو جو پہلے دن کتنے زیادہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے بیجے ہوئے ایل جی کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ٹوٹ برسے کے یہاں پہ اب حضور کے نواسے کا قاسد آیا اور خد لکھ دیا کہ واقعی لوگ ہمارے ساتھ ہوئے اور آپ آ جائیں یہ خد ابھی رستے میں تھا اسی شخص جس کے ہاتھ میں بیعت کی تھی تھے لوگوں نے اس کو انہوں نے شہید کر دی حبادت کی اپنے رب کے حضور دعائیں کی اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ لوگ آپ کو مبارزت کے لئے مقابلے کے لئے پہلتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ آپ نے مقابلہ کر دی آپ نے سب سے پہلے ان کو اتمام حجت کے لئے خطبہ ارشاد کرنا اور خطبے میں ان لوگوں کو بتایا لوگو تم مجھے جانتے نہیں میں وہ شخص ہوں جس جس کو رسول اللہ نے اپنے کندوں کے پر اٹھایا میں ہی وہ شخص ہوں میرے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حسین من منی وہ انا من الحسین میں ہی وہ شخص ہوں کہ میرے بارے میں میرے بائی کے بارے فرمایا حسن والحسین شباب یا احل جلنا بیشک حسن والحسین جنتی نجوانوں کو سردار ہی میں کندے کے اوپر بیش جاتا تھا اور آپ نے سجدوں کو میری خاطر طویل ترین کر لیتے تھے اپنے آپ کو کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی کا صرف دل بدلہ جس کا نام ہر تھا اس نے جب آپ کا اس کو سنا تو ہر اس پائلٹی سے نکل کے اس اتقافلے میں آگئے آپ نے کتنے بزدل لوگ ہوں گے بائیس ہزار کا لشکر ہے بائیس ہزار کا لشکر برواب کے درپے ہے آپ نے ان لوگوں کو احتمام حجد کے لیے سارا خود پر ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے اپنے گروالوں کی طرف آئے اور ان کو صبر استقامت کی تلقین کی چھے ماہ پر شیر خار بچہ تھا علی ازغر جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بلگ رہا ہے آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر اٹھا کے نیرے پرات پر جاتے ہیں کہ ظالموں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں تمہیں کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ہے اور جب آپ اس کو پانی پلانا چاہتے تھے ان کی طرف سے گھیر آتا ہے اور اس چھوٹے سے بچے کی خلق میں لگ جاری لیکن قربان جائیں اس شخص پر جس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا رمایا مولا کریم میں چھوٹے چھوٹا بچہ لے کے آیا تھا جس کی قربانیں کو تقبول کر دا تیرے نبی کا نوازہ ان بہتر نبو سے کچھ سے کو لے کے حاضر ہو چکا ہے تیرے دین کو جس جس کی ضرورت ہے میں ایک ایک کر کے تیرے دین کے پر قربان کر دیں آج اگر حسین ان کے ساتھ دین کے نام پر کمگرو مائز کر لیتے ان کے دین دین کے نام پر مفاہمت کر لیتے اب قیامت تک کوئی آدمی جبر ظلم مقابلے میں کھڑا ہونے کے لئے دیار نہ ہوتا یہ تو حسین ابن علی کا یہ مقام ہے عظمت ہے آپ نے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو کر قیامت تک لقیر کھیج دی اب ظلم اور چیز ہے حق اور حقانیت اور چیز ہے سچ اور چیز ہے صد کے سامنے بڑا سے بڑا آدمی بھی جھوٹا ہے تم تخت کے اوپر بیٹھ گیا یزید تخت کے اوپر بیٹھ کر بھی وہ ہار گیا اور امام حسین کا سر کٹ کے بھی اجید گیا شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نندہ دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا علاہ حسین کیا ہوں فرمایا معای نتینا جویری نے آپ نے فرمایا بادشاہ بھی ہیں دین است حسین دین کو مضبوط کرنے والا بھی حسین ہے دین پناہ است حسین یہ دین گر رہا تھا دوبارہ سپورٹ پناہ دینے والا بھی حسین ہے سرداد سر تو دے دیا نندہ دست گردست یزید یزید کے پلید ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ بھیا حقہ کے پنائے لا علاہ حسین حق تو یہ ہے سج تو یہ ہے دین گر رہا تھا دوبارہ دین کی بنیادوں کو بلندرنے والے حسین حقہ کے بنا لا علاہ حسین حق تو یہ ہے کہ لا علاہ بھی نہ بچتا اگر حسین نہ ہو دے آج دین عیسیٰ کو دیکھ لو اس کی اصلی چہرہ نظر نہیں آئے گا اس میں ائر پیر نظر آئے گا دین موسیٰ کو دیکھو جو موسیٰ علیہ السلام دین لے کے آئے تھے آج وہ اصلی شکل میں نہیں ملے گا کیوں کہ ان بھی اندر حسین جیسا کوئی نہیں تھا دین مصطفیٰ آج پندروں سو سال بھی اسی شکل پہ اسی لیے قائم قائم میں ہے اس کے اندر امام حسین قائم ہے آپ نے اپنی جان تو دے دی لیکن دین کے نام برسودہ نہ کیا اللہ پاک آپ کی درجات کو مزید بلندیاں اتا فرمائے آپ کے ساتھ شہید ہونے والے سارے شہداء کو مزید بلند رتگہ اتا فرمائے حکمات و فیقی